دوستو آج کی سپیسیفیک ویڈیو سے ہم ایک نیوز سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کے اندر آپ سیکھنے والے ہیں کہ آپ اپنے لوکل اپنی جنس کو اپنے بزنس کو کس طرح سے لوکلی اپنے لوکل ایرے کے اندر کس طرح سے اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہو کس طرح سے اس کے اندر اپنی ریش بڑھا سکتے ہو کسٹمر تو لا سکتے ہو اور گوگل میں بزنس کیا سرویس ہے اور کس طرح سے اس کے اندر آپ اپنی پرفائل بنا کے اس کو وائل فیک کروا کے اس کو اپٹیمائز کر سکتے ہو اور اس کو رینک کروا کے آپ ایزیلی اپنے کلائنٹ کو یہاں سے اٹریک کر سکتے ہو سو ہم سٹیپ لسٹ اپ جو ہے نا وہ اس کے اندر سارے چیزیں سیکھنے والے ہیں تو میری ریکویس آپ سے یہ یہ ہے کہ آپ ویڈیوز کو فالو کریں ہمارے چینل کو فالو کریں کیونکہ جو ساتھی نہیں ہم کوئی بتاتا چلوں کہ میں منی میکر کے حوالے سے چینل پر ویڈیوز کو ڈالتا رہتا ہوں اب نہ صرف اپنے بزنس کو رینک کروا سکتے ہیں بلکہ یہاں سے اپنے لوکل ایریا کے اندر جوگرافی کے اندر یعنی بیس کمیٹر کے اندر پچیس کمیٹر کے اندر اپنے لوکل ایریا کے اندر آپ بزنس کو رینک کروا سکتے ہیں اور اگر آپسکل کو سیکھ جاتے ہیں اگر آپسکل کو سیکھ جاتے ہیں ایسا سروس اپنی اسکل کو بیچ بھی سکتے ہیں اسکل کو ایسا سروس بھی آپ سیخ کر سکتے ہو اسکل کو سیل کر کے بھی آپ کیسئلہ سی رنگ کر سکتے ہو یہ ساری چیزیں سیکھنے والے ہیں سو اس ساری پروسیجر کو سیکھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں سمجھنے یہ پڑے گا کہ ہمیں لوکل سرچیز کیا چیز ہیں کہ لوکل یعنی ہمارا کسٹمر جو ہے وہ ہمارے لوکل گیری کے اندر کس طرح سرچ کرتا ہے یعنی کیا چیز فائنڈ کرتا ہے تو مثال لے رہتے ہیں جیسے آپ کا کوئی بھی بزنس ہو سکتا ہے جیسے فوڈ کیا ہو سکتا ہے کسی کو ڈاکٹر چاہیے ٹھیک ہے کس کو ڈاڑ بھی دارتا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیسے لوکلی کسٹمر جو ہے اس کے اندر کیسے اس کے اندر گوگل کے اندر کیسے سرچ کرے گا تو سپورٹ کہ ایک بندہ ڈھونڈ رہا ہے کہ یا رہا کہ مجھے ایک ڈینٹل کلینک مل جائے کہ ہمارے ایریے کے اندر جو سب سے اچھی کلینک ہے سب سے سرچ کرے گا یہ ڈینٹل کلینک نیرمی اس میں سرچ کرے گا سرچ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو رینک کروانا ہی ہے گوگل کے جو الگراثم ہے اس کے اندر آپ کی پروفائل کیسے رینک کر سکتی ہے اب یہ پروفائل کیسے رینک کر رہی ہوتی ہے تو آپ نے اس کے اندر کیسے ریک ہونا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد اس کے بعد یہاں بھی لکھ سکتا ہے یہ بیسٹ 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 کلینک جس طرح بھی سرچ کرے گا کیورڈ کون سے ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی نیچر کو ہمیں سمجھنا پڑے گا ہم اپنے کلائنٹ کی نیچر کو سمجھیں گے تب ہی یہاں اپنی ویب سٹ کو اپنی پروفائل کو یہاں پہ اگزس کروا سکتے ہیں جس ہمارے کسٹمر کے ریچ پڑے گی ہمارے بزنس ہماری پرڈکٹ کی سیل جو ہے وہ زیادہ انکریز ہونے کے چانسز ہیں سو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گوگل میں بزنس گوگل میں بزنس بیسکلی ہے گوگل میں بزنس ایک ایسی سرویس ہے جو گوگل نے نکالی ہے جس کے اندر آپ اپنے بزنس کو اپنی پروفائل بناتے ہو ٹھیک ہے پروفائل بنانے کے بعد جس طرح یہاں پہ پروفائل آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے ہمارے پروفائل ہی کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کلک کرتے ہیں جی اس کو کلک کرتے ہیں یہ ساری آپ کے پاس لسٹ آگی ہے جس اس کی ورڈ کی اوپر کلینک کی جسنے بھی ویب سٹ کلینک کی جسنے بھی ویب سٹس ہیں پروفائل ہیں یہاں کے فیس بک پیج بھی بنے ہو جو انہوں نے اٹیچ کیا ہمیں ٹھیک ہے وہ ساری ساری یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جنہوں نے اپنی گوگل کو بتانا پڑتا ہے گوگل کے اندر اپنی پروفائل کو بنانا پڑتا ہے بلٹ کرنا پڑتا ہے اس کی اپٹیمائز کرنا پڑتا ہے تو جس نے کیا ہے وہ تو یہاں پہ ریک ہو جائے گا آدھر ویس نے نہیں کیا وہ یہاں پہ ریک نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک جیس نہیں کر پائے گا سو جیسے ہم سچے پہلے کھیلی پاتھ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے ریوز ہی بھی ہمیں ٹھیک ہے فیسکس گوڑ ریویو ہیں جو کے بڑے اچھے فائب سار ریوز ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ رینک سے ہو رہا یہ یہاں میں نے اس نے ایڈ لگائے ہوا ہم ایڈ کے بغیر والی جنہیں وہ کھول لیتے ہیں کوئی نہ کوئی تو یہاں پہ ایڈ کے بغیر یعنی کہ ایڈ یعنی کہ پیٹ پروموشن کے بغیر بھی آپ اس کے اندر ریک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ ریوز دیکھ رہیں یہ ٹونٹی ریوز ہیں ٹھیک ہے اس نے اپنے ویبسٹ بھی لگائی ہوئی ہے اس کے بعد اپنی ایڈیس دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈیس کے بعد اس نے آفیس آورز دیئے ہیں کہ آپ ان کے آفیس کب سے کب تک کھلا رہتا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ ایمیجز ڈالے ہیں اس نے ریوز لیئے ہیں اس نے ٹھیک ہے کہ ریوز اس پر دے سکتا ہے سب سے بہتا ہے آپ کو اس کا یہ ہے کہ یہ فریف کونسٹ ہے اس کے اندر کوئی آپ کے پیسے نہیں لگنے والے ٹھیک ہے پروفائل بنانے کے تو یہ ایسا سکل ہے جسا آپ آن لائن سیل کر کے بھی آپ اس کے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں سو لوکل سرچیز پہ بات کر لیتے ہیں زیادہ کیونکہ ہماری آج کی ویڈیو لوکل سرچ کی سوال لگتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے کسٹمر سرچ کرے گا یہ نیئر می ٹھیک ہے اس طرح سرچ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سرچ سے پہر دے فاس پول لگا سکتا ہے وہ کلینک لگا سکتا ہے یعنی کہ سکول لگا سکتا ہے یعنی بیسٹ سکول بیسٹ سکول نیئر می یا وہ لگا سکتا ہے بیسٹ سکول ٹھیک ہے جتنی بھی لاہور کے اندر بیسٹ سکول ہیں جو سارے کے سارے لسٹیں یہاں پر ایڈ ہو جائیں گی یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سپیسیفک بزنس کا نام لگا سکتا ہے جیسے کہ ہم کہہ سکتا ہے یہ میک ڈانلڈ ٹھیک ہے جی میک ڈانلڈ نہیں ہے نہیں یعنی کہ میک ڈانلڈ کے کوئی برانچ میرے نزدیک ہے میرے نزدیک ترین کو برانچ ہے تو وہ مجھ بتا دے ٹھیک ہے وہ یہ دیفنیٹ یہاں پر بتا رہا ہے کہ میرے نزدیک ترین جو ہے نا وہ ڈی ایچ کی برانچ لگتا ہے یا ڈی ایچی فیس 3 کی اس طرح سے آپ کسی بزنس کو آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہو آن لائن اس کو اس کی پریزنس دے سکتے ہو اس سے ایک کلائنٹ کے کلائنٹ کے اوپر ایک اچھا ایمپریشن پڑتا ہے آپ کا کہ یہ آرکہ یہ اس بندے نے اپنی ویبسٹر بگرہ رہا ہے اپنی ہر چیز کو جنہ اپٹیمائز کیا ہے وہاں اپنی ہر چیز کو یہاں پہ آن لائن شو کروا رہا ہے اس ٹرس بیلڈ ہوتا ہے آپ کا کلائنٹ کے حوالے سے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سکھا کہ آپ گوگل میں بزنس کیا ہوتا ہیں اور گوگل میں بزنس کے اندر کس طرح سے لوگ رینک ہوتے ہیں اس کو جانا لوگ اس کے اندر سرچیز کیسے کرتے ہیں لوکل سرچیز بیسیکلی تو اب اس ویڈیو کے لاز کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو گوگل میں بزنس اندر اکاؤنٹ بنانا کس کے لیے ضروری ہے اور کس کے لیے ضروری نہیں ہے تو سب سے پہلے بات کرنا ہے کہ کس کے لیے ضروری ہے ضروری ان سب کے لیے ہے جو اپنے جنا جو ان میں دفتر بنائے ہیں جنہیں اپنی ایریا کے اندر یعنی کہ لوکل ایریا کے اندر اپنے آس پاس جتنے بھی جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں جہاں میں آفیس بنایا جاں پہ وہ سروس سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے فاس فورڈ کی سروس اپنے لوکل ایریا کے اندر اپنی بزنس کو ایجزس کر سکتے ہیں اور ایجزس کرنے کے بعد ان کے لئے بڑا ضروری چیز ہے یہ ٹھیک ہے اپنے گوگل کے اندر تو رہن کر رہا سکتے ہیں تو کن کے لئے ضروری نہیں ہے تو وہ وہ میں پتہ دے لو آپ کو کہ وہ ای کومرس کا بزنس سجنگا ان کے لئے ضروری نہیں ہے چیز کی کیونکہ ان کا کاروائی سارا آن لائن ہے لوگوں کو ان کے بعد جانا نہیں پڑتا بے بیسکلی وہ آن لائن آرڈر بک کرتے ہیں اور وہیں سے اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں تو ای کومرس کے جو بزنس ہیں اگر آپ کا بزنس ایسا ہے کہ آپ آن لائن بھی کر رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے ای کومرس بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد فیسیکلی بھی آپ نے کوئی شاپ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ فیسیکلی آپ کے گھر سے آپ کے ڈیلیکٹ آپ اس کے اندر انبولڈ ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی آپ اس کے اندر لوکل بزنس کر سکتے ہیں